اسلام علیکم گائز میں ہوں عدیل انجوم ویلکم ٹو مائی آن لین اکیڈمی یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فائیور کا جو نیا سیلر اکاؤنٹ ہے وہ بنانا سکھاؤں گا آخر آپ فائیور کا نیا اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے چونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا آخر نیا فائیور کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو پروفائل میں ایسی کون کون سی چیزیں منشن کرنی چاہیے جس سے آپ کو آرڈر جلدی رسیب ہوں تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے فائیور میں سکسیس فل فری لانسر بننے میں مدد مل سکے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ فائیور کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے تو فرنٹس اس وقت میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکا ہوں ابھی آپ جو اس وقت سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی دسکرپشن میں میں نے اس کا جو جوائن لنک ہے فائیور کا وہ آپ کو دیا ہوگا یہ آپ جوائن لنک پر کلک کریں گے تو فرنٹس جیسے ہی آپ جوائن لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ وینڈو پاپ اپ ہو جائے گی اگر یہ نہیں آتی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے جو ہے جوائن کا جو بٹن آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ جو ہے سائن اپ کرنے کے لیے اپنی ایمیل دالنی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹینیو ویڈ فیس بک تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا فیس بک کے ساتھ آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا اس کو آپ نے یہاں پہ سیمپل اپنی جو بھی آپ کی پرسنل جی میل ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے میں یہاں پہ اپنی ایمیل لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی جی میل لکھنی ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے اگر آپ کی جی میل نہیں بنی ہوئی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو جی میل کی آئی ڈی لکھنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہ میرے سے جو ہے یہاں پہ یوزر نیم مانگ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم لکھ لینا ہے چلے ہم ٹرائی کر لیتے ہیں میں یہاں پہ اون لین اکیڈمی لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا ٹک آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر نیم پرفیکٹ ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں فرض کریں آپ کے نام سے ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں نام ہے عدیل انجم میں یہاں پہ اپنا نام چیک کرتا ہوں اس پہ بھی بناوا ہے آگے انجم لکھتا ہوں تو یہ بھی بناوا ہے تو آگے آپ نے ڈبل ون کچھ بھی اس طرح لکھ دینا ہے تاکہ یہ یہاں پہ جیسی گرین کا ٹک آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر نیم آپ رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ عدیل انجم 11 لکھ لیتا ہوں پاسورڈ یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا سلیک کر لیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں جلدی سے یہاں پہ پاسورڈ لکھ لیتا ہوں لکھنے کے بعد آپ نے جوائن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اب جیسی جوائن کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے نوٹفکیشن آ جائے گا عدیل انجم you need to activate your account اور جو ای میل دی ہوگی اس پہ جو ہے ای میل انہوں نے send کی ہے تو میں اب اپنی ای میل چیک کر لیتا ہوں کہ ای میل آئی ہے یا نہیں آئی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنڈز یہ ای میل آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مجھے فائیور کی طرف سے ای میل جو آئی ہے ایک آکاونٹ ایکٹیویشن کی ٹھیک ہے یہ ای میل آئی ہے تو اس کو جو ہے verify کرنے کے لیے میں activate your account پہ کلک کروں گا تو یہ successfully جو ہے ای میل جو ہے verify ہو چکی ہے verify کرنے کے بعد become a seller پہ کلک کروں گا become a seller پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے detail آئیں گے آپ نے become a seller پہ کلک کر دینا ہے seller پہ کلک کرنے کے بعد یہ details آئیں گے آپ نے read کر لینی ہے کرنے کے بعد اس کو continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد باقی چیزیں بھی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس میں profile میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اب یہ پہلا step آگیا یہاں پہ آپ نے اپنے personal information add کر دینی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا first name لکھنا ہے یہاں پہ last name لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے profile picture update کر دینی ہے اب یہ profile picture میں نے لگا دیا یہاں پہ آپ نے description اچھی سی لکھنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ description میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے میں نے description لکھ دیا ہے hello my name is adil i am professional video and photo editor آپ جو services دینا چاہ رہے ہیں آپ نے وہی لکھنی ہے i am professional جو ہے اگر آپ web designer ہے تو web designing کی آپ نے یہاں پہ detail لکھ لینی ہے جو بھی آپ کا experience ہے جو بھی services دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ نے کچھ اچھے سی sentence لکھ دینی ہے تاکہ جو ہے client اگر پڑے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ پہ trust دینی ہے یہ آپ نے description اچھی سی لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی languages slack کر لینی ہے تو یہاں پہ english you are وہ basic میں نے کر لی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور language لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد next کر لیتا ہوں next کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ سے your occupation آپ کا پیشہ جو بھی آپ کا پیشہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ slack کر لینا ہے تو digital marketing ہے graphic and designing ہے جو بھی آپ کی services ہیں اس کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ اپنا جو پیشہ ہے وہ slack کر لینا ہے تو میں یہاں پہ digital marketing slack کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے تجربہ جو ہے لکھنا ہے جو بھی آپ تجربہ لکھنا چاہ رہے ہیں چار سال کا پان سال کا تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی یہاں پہ پیشے slack کر سکتے ہیں تو پھر وقت میں ایک ہی کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی skills انٹر کر لینا ہے اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کر رہا ہوں یہاں پہ میں ایکسپرٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ایڈ کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پہ data entry کا کر رہے ہیں جو بھی services دے رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے اپنی skills انٹر کر لینا ہے ایک سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی education slack کر لینا ہے جو بھی آپ پہلے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا country slack کرنا ہے تو پاکستان سے ہوں تو پاکستان کروں گا یہاں سے پہ آپ نے اپنا college اور university کا نام لکھنا ہے title جو بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو b.tech یہاں پہ نہیں آرہا تو میں یہاں پہ simple b.a. کر لیتا ہوں year جس سال میں آپ نے جو ہے graduation complete کی ہے وہ آپ نے سال یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ certification اگر آپ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو well and good ہے اگر نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنی personal اگر آپ کی website ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو بھی خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد continue کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی gmail account کو connect کر لینا ہے تو یہ جو ہے link میں نے جو کیا ہے وہی جو gmail میں نے دی تھی وہی میں نے اس کے ساتھ link کر دی ہے تو یہاں پہ verified آگئے اب اس کو continue کر لیتے ہیں continue کرنے کے بعد جو ہے email تو ہماری verified already کر لی ہے اس کے بعد یہاں پہ phone number ہم نے درج کرنا ہے تو اس کے لئے add a phone number پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا country change آ رہا ہے تو آپ نے اپنا country select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ number درج کریں گے number درج کرنے کے بعد ہم number کو verify کریں گے تو verify by sms پہ click کر دوں گا جو number ہم نے درج کیا تھا اسی number پہ ایک verification code آئے گا 4 انسوں کا وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے کرنے کے بعد submit کریں گے تو یہ code جو ہے وہ verify ہو چکا ہے اب ہم اسے ok کریں گے یہاں پہ جو question security کے والے سے پوچھ رہے کل کو آپ اگر account آپ کا hack ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو recover کرنے کے لئے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ pet جو ہے اپنا cats کر لیتا ہوں اور ok کر دوں 70% جو ہے ہماری profile complete ہو چکی اب ہم finish کریں گے اور اس کو finish کر دیں گے friends اس طرح آپ جو ہے fiverr پہ account بنا کر اس کی profile complete کریں گے ہمارا جو fiverr پہ account ہے وہ registered ہو چکا ہے اس کے بعد اب آپ ready ہیں آپ اپنی gig لگانے کے لئے تو انشاءاللہ next next video میں میں آپ بتاؤں گا کہ gig کیسے create کرتے ہیں اور gig create کرنے کے بعد order اگر آپ کو آتا ہے تو وہ کیسے آپ نے اس پہ